اسلام علیکم فریز کیسے ہیں آپ لوگ آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میں اپنی گوگل ایڈسنس کی ارننگ کو آپ دے سکتے ہیں ٹو ڈے سو فار جو ہے تقریباً دو نشاریہ تین چار یعنی کہ تقریباً ڈھائی ڈالر کے قریب ہمارے بن چکے ہیں چھپن پیج بھی وہ میں ملے ہیں نائن کلک ہوئے ہیں اور سی پی سی کی بات کریں زیرو پوائنٹ ٹو سکس جو ہے وہ سی پی سی میں ملی ہے بیسیکلی یہ چیز ایسے ہے کہ اگر آپ یورپین کنٹرک کو جو ہے وہ ٹارگٹ کریں گے تو آپ کو اس کا سی پی سی اچھا ملے گا لیکن اگر آپ ایسے کریں کہ آپ کو صرف اور صرف ٹریفک چاہیے کوئی بھی آپ لوکل کنٹرینٹ اگر پکڑ لیتے ہیں تو اس پر بھی آپ کو اچھی خاصی ارننگ ہو جاتی ہے سی پی سی اس کی کم آتی ہے لیکن اس پر ٹریفک جب زیادہ ہوگی تو ظاہر ہے کلکس کے چانسز بھی زیادہ ہوگی تو ابھی آپ اگر میری سائٹ کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر جا کر چیک کر سکتے ہیں تو کلکس جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے یا کلکس کیوں ملتے ہیں یہاں پر میں سرچ کر لیتا ہوں بلاغنگ ایم اے میں اس کو گوگل میں سرچ کر لیتا ہوں یہاں پر آپ نے بھی اسی طرح جو ہے وہ گوگل پر سرچ کر لینا ہے تو بیسیکلی یہ میں نے اصل میں ویب سائٹ بنائی تھی اپنے چینل کے لیے جو ہمارا چینل آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے میں نے کہا ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے جو ہے ویب سائٹ ہونی چاہیے تو بارل میں نے اس پر تیس آرٹیکل وغیرہ لکھے تھے تو وہ میرے جو ہے میں نے اس کے بعد اپلائی کر دیا لیکن آرٹیکل جو ہے وہ سارے جو ہیں میں نے خود لکھے تھے یعنی کہ یہ کہیں سے کوپی پیسٹ نہیں کیے تھے آپ بھی کوشش کریں ایکسٹرنل لنک ایڈ نہ کریں انٹرنل لنکی بہت کم کریں پچیس تیس آرٹیکل اچھے لکھیں جن پر آپ کو ہو کے واقعی جو ہے ہمارے کانٹینٹ جو ہے وہ یونیک ہے تو اس کے بعد آپ اس کو اپلائی کریں تو ابھی آپ دے سکتے ہیں نیچے بھی ایڈ شو ہو رہا ہے اوپر بھی ایڈ شو ہو رہا ہے فرض کر یہاں پر میں کوئی بھی پوست اوپن کر لیتا ہوں میرے پاس یہ ایک پوست ہے جی یہاں پر تا فائیو بیسٹ امریکن فوڈ اب جیسے ہی میں نے اس پر کلک کیا تو یہ میرے پاس ایڈ اب آپ اوپن پر کلک کریں گے تو یہ جو ہے ایڈ اوپن ہو جائے گا اس پر آپ نے دو تین میٹ جو ہے رکنا ہے چار میٹ رکنا ہے یا ویزٹر جو بھی جاتا ہے جس کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ جاتا ہے تو اس کی جو ہے میں سی پی سی اس حساب سے ملتی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ لنک ہے اب آپ کی جو سرچنگ ہوتی ہے اس پر یہ ایڈز بغیرہ دکھائی جاتے ہیں بیسیکلی یہ جو اب میری سائٹ ہے اب میں جو چیز اس کے ریلیٹڈ ہے گوگل کروم میں یا فیس بک پر یا کہیں پر بھی سرچ کرتا ہوں تو مجھے اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایڈز ملیں گے اب یہ میں نے ایک پوسٹ لکھی تھی تاپ فائی بیسٹ امریکن فوڈ ان نیشویلی اب یہ ہے کہ یہ پوسٹ آپ پاکستان میں تو دیکھنے سے کوئی رہے ظاہر ہے کوئی اگر لنک پر چلا بھی جاتا ہے تو اگر یہ سرچ میں آجاتی ہے ٹاپ فائی بیسٹ امریکن فوڈ کون سی ہیں وہ بندہ چیک کر رہے تو اگر میری پوسٹ آجاتی ہے تو یہاں پر آپ جیکھیں ایڈز اوپر بھی شو ہو رہا ہے وارٹر سائیڈ ٹاورز اور نیچے جو ہے ڈسیز مشین کا کوئی آ رہا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ والا ایڈ آ رہا ہے ہمارے پاس یہ بھی مشین کے حوالے سے ہے تو اس طرح جو ہے آپ کی سرچ کے ریلیٹر یہاں پر ایڈز دکھائی جاتے ہیں جو چیز آپ زیادہ سرچ کرتے ہیں تو اسی کے جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایڈ شیئر کی رہتے ہیں ابھی یہاں پر یہ فائنڈ دا بیسٹ کورس فار یو تو یہاں پر میں یونیورسٹی کے بارے میں سرچ کر رہا تھا یو ایس اے کی یونیورسٹی کے بارے میں جو سرچ کر رہا تھا تو اس کے ریلیٹر جو ایڈز آنا سٹارٹ ہو گئے باقی یار ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں جو بھی جیس کے پاس بھی نوٹفکیشن جاتا ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو یہ سجیشن میں جاتی ہے تو جتنی زیادہ لوگوں کے پاس پہنچے گی اتنے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہوگا نیکسٹ ویڈی میں انشاءاللہ اس کے بارے میں کریئٹ کروں گا کہ آپ کس طرح جو ہے گوگل ایڈز ہیں سے اچھی ارننگ کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں